رکوع کا بیان رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ابن عمر فرماتے ہیں کان یرفع یدیہی حذ و من کی بیہی و اذا کبر لرکوع کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے نمبر دو رکوع میں پیٹ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں سٹریٹ اور سر کو پیٹ کے برابر یعنی وہ بھی اسی لائن میں آئے یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا اور دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں ساتھ ساتھ امیجن بھی کرتے جائیں اللہ اکبر کہہ کے جھگ گئے پشت بالکل سیدھی سر بھی اس کے سیدھ میں برابر اور دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں دونوں گھٹنوں پر گھٹنے کس کو کہتے ہیں نیز کو نمبر تین ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں یعنی ایسے اکڑا کے نہیں رکھیں ہاتھ بلکہ نارمل طریقے سیدھیں نہ تو ایسے اکڑا کے کھولیں اور نہ ہی اکڑا کے بند رکھیں بلکہ بلکہ نیچرل اور نارمل انداز میں گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہاتھ کھولے رکھیں دونوں ہاتھوں بازوں کو تان کر رکھیں ذرا خم نہ ہو یعنی جب آپ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں تو بازوں تنے ہوئے ہوں ڈھیلے نہ ہوں ورنہ رکو کی پوزیشن بھی خراب ہو جائے گی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوط تھامیں یعنی صرف ٹچ نہیں کرنا گھٹنوں کو بلکہ ایک طرح سے پکڑنا ہے یا تھامنا ہے نمبر پانچ رکو کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو نمبر چھے رکو کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوں سے دور رکھتے تھے یعنی اپنی سائیڈ سے جسم کے جو پہلو ہیں ان کے ساتھ چپکا کے نہیں رکھتے تھے بلکہ ذرا فاصلے پر رکھتے تھے رکو کی دعائیں حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں فرماتے سبحان رب العظیم میرا رب عظیم ہے ہر عیب سے پاک ہے یا پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکو میں تین بار سبحان رب العظیم کہا اس کا رکو پورا ہو گیا مگر یہ ادنا درجہ یعنی کم از کم تعداد ہے یہ منمم ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم سب سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں تین دفعہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہی آپ میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں رکو میں بری فیو اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں فرماتے سبحانکا و بحمدکا لا الہ الا انتا اے اللہ تیرے ہی لئے پاکی اور تعریف ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اے ہمارے پروردگار اے اللہ تُو پاک ہے ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں یا الہی مجھے بخش دے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکت والروح فرشتوں اور روح کا پروردگار نہائیت پاک ہے فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار نہائیت پاک ہے سبوح حضرت عب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں کہتے تھے سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی قہر یعنی غلبے بادشاہی بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہائیت ہی پاک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں یہ پڑھتے اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو خشع لکا سمعی وبسری ومخی وعظمی وعصبی اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا تجھ پر ایمان لائے تیرا فرما بردار ہوا میرا کان میری آنک میرا مغز میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے آجز بن گئے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آج پہلی مرتبہ یہ دعائیں پتہ چلی ہوں گی اس سے ہم اپنی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سنت کو کتنا جانتے ہیں عمل تو پھر بعد کی بات ہے نا عمل کے لیے تو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری نمازوں میں خشعو نہیں خشعو اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تبدیلی نہیں کرتے چینج نہیں کرتے بس رٹے رٹائے جملے جو ایک دفعہ بچپن میں ماں باپ نے کسی مشکت سے سکھا دیئے انہی کو آج تک غرار رہے ہیں چالیس چالیس سال سے اور آپ دیکھئے کہ جب انسان واقعی رکوع میں جھک کے محبت کے ساتھ اللہ کی ایسی پاکیزگی اور تصویر بیان کرے ہو سکتا ہی نہیں کہ نماز میں خشعو نہ آئے یا دل نہ لگے یا وہ لطھ محسوس نہ ہو تو اصل میں کمی ہمارے اندر ہے اسباب ہم نہیں جانتے کہ وجہ کیا ہے یعنی اللہ سے محبت کا والہانہ انداز ہے رکوع کے وقت جو ہمارے احساسات ہونے چاہیے جو جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے ان سب کا اظہار ہے ان دعاوں میں اگلا موضوع ہے اطمئنان یعنی سکون ٹھہراؤ یہ نماز کا رکن ہے نماز کا حصہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے اماجن کیجئے شخص مسجد میں آتا ہے آپ کونے میں بیٹھیں اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع سجود قومیں اور جلسے کی ریائت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَاپِس جَاؤُ ایسے ہی نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر خوب اچھی طرح وضو کر یعنی وضو درست ہو کیونکہ یہ پہلا قدم ہے اچھی نماز کے لیے پھر قبلہ روح کھڑا ہو تکبیرِ تحریمہ کہہ پھر قرآنِ مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ پھر رکوع کر پورا کر پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومہ میں سیدھا کھڑا ہو جا قومہ کے لئے قیام سے ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کہتے ہیں پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اتمنان سے سجدہ مکمل کر پھر اتمنان سے اپنا سر اٹھا اور جلسہ میں بیٹھ جا پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اتمنان سے سجدہ پورا کر پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا قومہ اور جلسہ اتمنان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑ کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اتمنان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا اس حدیث سے اور کیا سیکھا آپ نے اس میں آپ نے سکھانے کا طریقہ سیکھا کہ کسی کی نماز درست کرنا ہو تو کتنے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے جلدی نہیں ہم اگر کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کیا کرتے ہیں اس کی نماز میں ہی خلل ڈال دیتے ہیں وہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ اس میں کوئی اور پاس بیٹھا تو اس سے تفسرہ شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہے اصلاح کا یہ طریقہ درست نہیں اگر آپ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا کیونکہ جب کوئی شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت خود کو روکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ فرمایا پھر جا کے پڑھ لو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر جاتا وہی کچھ کرتا ہے دوسری بار تیسری بار چوتھی بار اور پھر وہ خود پوچھتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکھانے سے پہلے آپ نے سیکھنے والوں کے اندر ایک تڑک پیدا کی ضرورت پیدا کی ایک بالکل فطری انداز سے سکھایا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کوئی سیکھنا چاہے یا نہ چاہے کوئی جاننا چاہے یا نہ چاہے ہم زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں اور اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہیں تو یہ حکمت کی خلاف ہوتا ہے طریقہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں لوگوں کو اپنی غلطی کا خود احساس ہونے دیں اس کا اطراف کرنے دیں اور جب وہ تیار ہوں تو پھر ان کو دیں زمین تیار نہ کریں اور بیج ڈال دیں کیا ہوگا بیج ڈالنے سے پہلے کیا ڈالنا ہوگا پانی ڈالنا ہوگا حل چلانا ہوگا لیکن ہم تعلیم اور تربیت میں اس طریقے کو بھول جاتے ہیں اسی لئے پھر نتائج کچھ نہیں نکلتے فصل اگتی نہیں کٹے گی کہاں سے دوسری چیز جو یہاں سے پتا چلتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس شخص کو مطمئن کر کے پورا طریقہ سکھایا ورنہ اتنا کہنا بھی تو کافی تھا اصل میں تم نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے اس لئے تمہاری نماز نہیں ہوئی تو تم آرام سے پڑھ کے آؤ اب یہاں ایک استاد اور طالب علم یا ایک مولم اور مربی اور ایک عام انسان کا مہم معاملہ چل رہا ہے اس معاملے سے خود کو کمپیر کریں ہم جتنے بھی مربی حضرات ہیں ہم سب کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اسی طرح سکھاتے ہیں لوگوں کو نہیں اس طرح سکھاتے ہیں ہم سب ماں ہی سوچیں اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے ہیں ایک سے دوسری بار بچہ کام خراب کرے تو پھر زبان سے نہیں بعض ماں کو میں نے دیکھا ہے ہاتھوں اور جوتوں سے خبر لے رہی ہوتی ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں نہ بچے ماں کی عزت کرتے ہیں نہ اس کی بات سنتے ہیں نہ ہی ماں کی کوئی روب ہوتا ہے نہ ہی ماں کی کوئی ویلی ہوتی ہے ہم نے تو اپنی عزتیں خود اپنے ہاتھوں خراب کی ہیں اور یہ سب بے سبرہ پن ہے نا بنیادی طور پر بے سبرہ پن ہے یہاں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جب اس شخص نے سیکھنے کی طلب ظاہر کی تو آپ نے صرف اس پوائنٹ کو نہیں لیا جو اصل خرابی کا تھا آپ نے اس کی جڑ پکڑی کہ یہ خرابی یہاں نہیں اس سے پیچھے سے آ رہی ہے کہ اچھی نماز کے لیے پہلے اچھا وضو ضروری ہے تو آپ نے وضو سے ابتدا کی کہ وضو اچھا کرو یعنی آپ نے اس شخص سے جو بار بار ایک ہی چیز کرنے کو کہا حالانکہ وہ غلطی ہی دھور آئے چلے جا رہا تھا تو بھی آپ نے صبر سے کام لیا اور یہ انتظار کیوں کیا کہ وہ شخص خود اپنی غلطی کو جان سکے ایک ہوتا ہے ہم کسی کو اس کی غلطی بتاتے رہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے پوائنٹ پر لے آئیں کہ وہ مان جائے کہ ہاں یہ میری غلطی اس میں وقت لگتا ہے صبر چاہیے ہوتا ہے جب آپ کسی کو بتاتے ہیں یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی تو بعض اوقات اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا غلطی اور جب صبر کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو دوسرا شخص خود دیکھ لیتا ہے کہ کہاں غلطی اور یہی تعلیم پھر مستقل طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ کردار میں جم جاتی ہے جو کام جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی ہی جلدی ختم بھی ہوتا ہے ایسا خوبصورت انداز اختیار کریں کہ جس سے اس کو پتا چلے کہ ہاں وہ غلطی کر رہا ہے اس کے دل میں ایک بچانی پیدا ہو جائے نہ کہ ہم اگنور کر کے اٹھ جائیں اچھا کرتا رہے غلطی ایسا نہیں کہ غلطی کرنے والے کوئی چھوڑ کے چلے جائے خود آپ یہاں سے خود نہیں چلے گئے یا یہاں آپ نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کرتا ہے تو کرتا رہے یہ نہیں ہے مطلب مطلب یہ کہ وہ ایک پورے نگرانی میں اس عمل کو درست کیا جائے صبر کے ساتھ اور سب سے اہم بات جو اس حدیث سے پتا چل رہی ہے وہ یہی کہ اتمنان کے بغیر جلد بازی میں پڑی ہوئی نماز نماز ہی نہیں اسی لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹ سیدھی نہ کرے اور پیٹ سیدھی کب ہوتی جب آپ اتمنان سے نماز پڑھیں اگر آپ جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ابھی سیدھے ٹکے ہی نہیں خود کو صحیح پوزیشن پہ لائے نہیں اور اٹھ بھی کھڑے ہوئے تو پھر نماز تو نہ ہوئی اور خصوصا خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رکوع بلکل غلط کرتی ہیں یعنی آدھا آدھا جھکے ہوتے ہیں سار تو سیدھے ہی کھڑا ہوتا ہے ہلکی سی بس کمر جھکا لی لیکن جو رکوع کا تقاضہ ہے پوری طرح جھکنا پورا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شرابی زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے یعنی ان کا گناہ کتنا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں کون کون سی چیزیں گناہ کبیرہ ہیں شراب پینا زنا کرنا اور چوری کرنا ان تینوں کو ایک مقام پہ آپ لائے ہیں ذرا سوچئے اور ان تینوں کی سزا بھی بہت سخت ہے حد جاری ہوتی نا شراب پینے والے کی سزا کیا ہے اسی کوڑے زنا کرنے والے کی سو کوڑے اور چوری کرنے والے کا تو ہاتھ ہی کاٹ دو کوئی معمولی جرم نہیں ہے چھوٹی سی بات نہیں ہے اور آپ سوچیں کہ ایک چور کسی کی معمولی سی چیز چرا کے کس طرح اپنی آخرت برباد کرتا ہے کیونکہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے اور خصوصا حقوق لباد میں کمی مثلا شراب تو خود اپنے ہی حق میں کمی ہے زنا بھی اگر دو لوگوں کے معافقہ سے ہو رہا ہے تو اس میں حقوق لباد کی بات نہیں آتی لیکن چوری تو کبیرہ گناہ بھی ہے اور پھر حقوق لباد میں بھی زیادتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ حقوق لباد اس وقت تک معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے اور آپ نے جس کی کوئی چیز چرائی ہو وہ معاف کر دے گا آپ کو جبکہ آپ نے اس سے معافی بھی نہ مانگی ہو اور پھر اس توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا اسے واپس لٹایا جائے ورنہ قیامت کے دن کس چیز سے دینا پڑے گا اپنے آمال سے اپنی نیکھیوں سے آج آپ نے کسی کی دنیا کی کوئی چیز اٹھا لی تو قل قیامت کے دن جو آپ کی دن بھر کی عبادت ہو وہ اٹھا کے اس کو دے دی جائے جبکہ آپ ایک ذرے ذرے نیکی کے محتاج ہوں تو کیا حال ہوگا بعض لوگ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے جائیں گی ایک نیکی کی کمی وہاں انسان کو کتنی شدید ضرورت ہوگی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکے تو کیا ہم اس دن افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے حق میں زیادتی کر کے اس کو اپنی نیکیاں دے دیں اور خود جہنم میں پہنچ جائیں کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے اور کان کھول کر سنو بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے دنیا کا مال چرانا تو ہے ہی سزاقِ لائق یعنی توبہ کے بغیرہ سے گناہ ماف نہیں ہوتے اور اس توبہ میں شرط ہے کہ وہ چیزیں لٹا دی جائیں جو چوری کی ہوں لیکن اس سے بھی بدترین چیز کیا ہے نماز کی چوری کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں ادھورے ادھورے رکوع اور سجدے کر کے صحابہ نے کہا وہ کس طرح فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے یہ موتہ امام مالک کی روایت ہے وہ نماز میں چوری کرتا ہے اللہ کا چور ہے کیونکہ وہ اللہ کا پورا ذکر نہیں کرتا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتا یعنی چوری ویسے ہی بزاتِ خود بدترین گناہ ہے اور اس میں بھی نماز کی چوری اس سے بڑا گناہ ہے دنیا میں چوری تو کیا ہے کسی بندے کا حق مارنا اور نماز کی چوری کیا ہے اللہ کا حق مارنا تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کے آخر تک کس قدر کانشس ہوں اپنی نمازوں میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اس وقت آپ رکوع میں تھے حضرت ابو بکرہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے یعنی رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے صف میں جاں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی آپ نے فرمایا اللہ ترا شوق زیادہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنا یعنی تم نے چاہا کہ میں جلدی نماز میں شامل ہو جاؤں اس لئے اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ میں صف میں شریک ہو کے رکوع میں جاؤں پہلے ہی کر لیا تو یہ بات درست نہیں پہلے صف میں شریک ہونا چاہئے پھر رکوع کرنا چاہئے بعض لوگ اس حدیث سے یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا کیونکہ حضرت ابو بکرہ نے رکعت نہیں دہرائی نہیں آپ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے نفاتحہ یعنی قیام کو وہ نماز کا حصہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں ہی آپ نماز میں شامل ہو جائے تو آپ کی رکعت ہو جاتی یہ مسئلہ شاید آپ نے بھی سنا ہو یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی شخص آکے رکوع میں شریک ہو گیا تو اس کو رکعت مل گئی لیکن اس بات کی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ کیا قیام ٹوٹلی مست ہو جائے ایک رکعت میں سے تو پھر بھی رکعت بن جائے گی جو لوگ کہتے ہیں بن جائے گی وہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ کی تو آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ نماز کے کسی رکوع کیونکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جا کے رکوع سجدے میں ملے اور کہیں میں نے سجدہ کر لیا تھا اس لئے میری وہ رکعت دوبارہ مجھد پڑھنے کی ضرورت نہیں تو ایسا نہ ہو پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں یا انہوں نے از خود رکعت کو لوٹایا تھا یا نہیں اس کے متعلق حدیث خاموش ہے اس زمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ذن و احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں تو کوئی واضح بات نہیں اس لئے اگر کوئی کہے کہا تھا اور کیا تھا اور نہیں کیا تھا تو یہ دونوں چیزیں خاموش کچھ نہیں اس پہ پتا چلتا اس کے برعکس ایسے سری دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لئے قیام اور صورت فاتح پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہیں پھر قادہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آجائے احتمال کا کیا معنی ہوتا ہے شک ولی بات خیال ہے اور صراحت یعنی وضاحت آمنے سامنے آجائے تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے اور صراحت پر عمل کیا جائے یعنی شک ولی بات چھوڑ کر جو اصل بات ہے اس کو لیا جائے یہ ایک اصول ہے پھر یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نکتہ حضرت ابو بکرہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے آپ نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہ تھا لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نکتے سے ہٹا کر قیام اور فاتح سے خالی رکت کے جواز پلانا درست معلوم نہیں ہوتا یعنی اس حدیث کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ اس سے کونسا مسئلہ نکل رہا ہے اسے اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے کسی اور جگہ مت لے جائیں اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے وہ یہ کہ نماز میں سورت فاتح پڑھنے کا موقع و محل قیام ہے لہٰذا صرف وہی نمازی سورت فاتح پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورت فاتح کی قرات ساکت ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کا موقع و محل باقی نہیں رہا لیکن یہ استدلال بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ درست ہے یعنی قیام کے بغیر رکعت کیسے کہلا سکتی ہے جس میں نہ قرات ہو نہ سورت فاتح ہو نہ اللہ کی تسبیح ہو اور کھڑا ہونا بھی نہ ہو حالانکہ قیام کیا ہے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن پورا فوت ہو جائے اور اس کی چوری ہو جائے گم جائے فوت ہو جائے اور پھر بھی ہم آدھی رکعت کو رکعت بنا دے تو یہ بات کہاں تک درست ہوگی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب یوں قائم کیا ہے باب وجوب القراءة للعمام والمعموم فی الصلوات کلیہا فی الحدر والسفری وما یجھر فیہا وما یخافتو یعنی نماز میں سورت فاتح پڑھنا ہر نمازی پہ واجب ہے خواہ امام ہو یا مقتدی مقیم ہو یا مسافر نماز سری ہو یا جہری یعنی ہر ایک کے لئے ضروری ہے چاہے کوئی سفر میں ہو حضر میں ہو جہری نماز میں ہو سری نماز میں ہو امام ہو یا مقتدی ہو سب کے لئے قیام فرض ہے اور اس میں قرآن کا پڑھنا یعنی سورت فاتح پڑھنا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلات لمن لم یقرأ بی ام القرآن جس شخص نے نماز میں سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکت میں بھی سورت فاتح رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی کیونکہ سورت فاتح پڑھنا نماز کا رکن ہے اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرأ فیہا بی ام القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام یعنی یہ صحیح مسلم میں آتی ہے روایت اور اس میں تین بار آپ نے ایک بات تعقید سے فرمائی کہ جس نے نماز میں سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے یعنی یہ بات ایک نہیں دو نہیں تین بار آپ نے فرمائی کہ سورت فاتح کے بغیر نماز نامکمل ہے خداج ہے خداج کہتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے کچھ ماہ پہلے اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس بچے کو عربی میں خداج کہتے ہیں خداج کیا ہے ادھورہ بچہ قبل از وقت پیدا ہوا بچہ ناقص بچہ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس شخص نے ایک رکت میں سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکت تو ناقص ہوگی اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکت تو ناقص اور باقی نماز مکمل ہو تو یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کبھی نماز باجمات میں شریک ہوں تو جہاں پر امام ہو وہیں آپ شامل ہو جائیں اور جو حصہ باقی بچے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیرے بغیر اٹھ کر اپنی ایک یا دو یا جتنی بھی رکت مکمل ہوئی اسے مکمل کر لیں اور مکمل رکت کب ہوگی جب آپ نے اس میں سورت فاتحہ پڑھی ہوگی یعنی قیام کیا ہوگا حدیث لا صلاتہ میں لا نفی جنس کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس رکت میں سورت فاتحہ نہیں پڑھی گئے وہ رکت نماز کی جنس سے نہیں ہے ارشاد نبوی ہے لا تجزئو صلاتن لا يقرأو فیہا بفاتحة الكتاب اس حدیث میں لا تجزئو کا معنی ہے لا تکفی ولا تصحو یعنی جو شخص نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفائت کرے گی یعنی نہ صحیح ہوگی اور نہ کفائت کرے گی اب جس رکت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکت تو صحیح نہ رہی اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکت سورت فاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے کیا فرمایا میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سورت فاتحہ ہے جس کا نصف اول اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بزرگی بڑائی اور توحید عبادت پر مشتمل ہے جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاوں پر مشتمل ہے جب بندہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاوں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورت فاتحہ پڑھتا ہی نہیں تو اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انام عظیم سے محروم رہتی ٹھیک ہے تندرست و صاحب استطاعت آدمی کے لئے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی یعنی قیام نماز کے اندر کیا ہے فرض ہے لہٰذا یہ کہنا قرین انصاف نہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورت فاتحہ کی قرات ساکت ہو جائے گی کیونکہ اس کے لئے اس کی قرات کرنے کا موقع و محل باقی نہیں رہا اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے لہٰذا اسے یہ رکت دوبارہ پڑنی چاہیے حضرت ابو بکرہ کی حدیث میں لا تعد کے جو الفاظ ہیں ان میں تین وجوہ ممکن ہیں ایک تو وہی جو اکثر محدثین نے بیان کی لا تعد یعنی آہندہ ایسا نہ کرنا دوسری لا تعد یعنی تو رکت نہ دہرا تیسری لا تعدو یعنی دوڑ کر نہ آیا کر اب آپ دیکھیں زبر زیر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑھ رہا ہے اب قائدہ یہ ہے یہ ایک اصول ہے یعنی جس دلیل میں کئی احتمال ہوں اسے کسی خاص مسئلے کی دلیل بنانا درست نہیں ہوتا لہذا ٹھوز دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے متعدد معنی کا احتمال رکھنے والے لفظ لا تعد سے استدلال کرنا صحیح نہیں پھر یہ کہ مشہور اشاد نبی ہے یعنی جو نماز تو امام کے ساتھ پالے اسے اس کے ساتھ پڑھ اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے یعنی بعد میں پوری کر تو جو شخص ایک رکت کا قیام نہیں پاسکا ظاہر بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا پہلے ہی ہو گیا سبقت لے گیا کیا مطلب؟ پہلے ہو چکا لہذا وہ فرمان نبی وَقْدِ مَا سَبَقَكَ کا شرعاً مأمور ہے اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اس رکت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور فاتحہ رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے مَنْ وَجَدَنِي قَائِمًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَأِيَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا جو شخص مجھے قیام رکو یا سجدے کی حالت میں پائے وہ اسی حالت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام کی مخالفت کرے یعنی امام تو رکو کر رہا ہو اور مقتدی قیام کر رہا ہو ارشاد باری تعالی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا سَلُّكَمَا رَأَيْتُمُونِي مُسَلِّي تو اس میں دونوں ہی باتیں ملتی ہیں کہ آپ نے حکم بھی دیا ہے اور آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے لہٰذا کوئی ایسا کام لفظوں کے کئی معنوں کے احتمال سے ایک لفظ کو بنیاد بنا کر اصل حکم کو چھوڑ دینا یہ استدلال کا درست طریقہ نہیں وَآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا